سیمنٹک ڈیویلمنٹ ڈیر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے سیمنٹک ڈیویلمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے کہ بچوں میں کس طرح ان کی ورڈز میننگ کی انڈسٹینڈنگ ڈیویلپ ہوتی ہے تو سیمنٹک ڈیویلمنٹ ریفرز تو دا ایکوزیشن آف ایکسپینشن آف دیئر ویکیبلری کہ ان کی ویکیبلری کا بڑھنا اس کے بارے میں اس میں مطلب یہ ریفر کرتا ہے اس کی طرف اور انڈرسٹینڈنگ افتہ ورڈز میننگ تو سیمنٹک ڈیویلمنٹ میں ورڈز میننگ کی انڈرسٹینڈنگ اور ویکیبلری کا بڑھنا دونوں پائے جاتے ہیں اور یہ پری سکول پیریڈ کی خاص اس طور کا یہ آپ سمجھ لیں کہ سیمٹمز ہے یا سائن ہے اس دوران میں یہ لیکسکل ڈیویلمنٹ اور کانسپٹ ایکوزیشن کا ایک بہت اچھا دورانیا ہے اس میں بچوں میں یہ ڈیویلپ ہوتی ہے it is estimated the child adds approximately five words in each day یعنی one point five years میں ڈیویل سال کی عیسے بچوں میں ہر سال تک ہر روز کوئی پانچ الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے اور یہ چھ سال کی عمر تک جاری رہتا ہے اور جو اس طرح ان کے جو الفاظ ہیں ان میں پانچ سے چھ ہزار الفاظ ان کے چھ ہزار چھ سال تک ان میں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں so word meaning inferred without direct teaching by adults تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بچے بڑے جو adults ہوتے ہیں ان کی teaching کے بغیر بھی بچے words meaning کی understanding حاصل کرتے ہیں خود اپنے environment سے اور ان سے سیکھ کر اور اس کے لیے وہ کچھ strategies use کرتے ہیں بچے words meaning حاصل کرنے میں ان کی understanding کے لیے تو پہلی strategy یہ ہے کہ فرض کریں آپ کی مدر آپ سے communicate کرتی ہے پھر unknown words جو ہوتے ہیں used in reference with a trade descriptor اور پھر یہ چیزیں جو ہیں آپ بچوں کی observation کی وجہ سے ان کو حاصل ہوتی ہے یعنی بچے اپنے environment میں چیزوں کی observation کر کے وہ اس کے بارے میں ان میں difference بھی معلوم کرتے ہیں اور ان کی understanding بھی حاصل کرتے ہیں اس سلسلے میں students کچھ strategies use کرتے ہیں جس میں سب سے پہلی strategy ہے fast mapping تو pre-schoolers used a process of quickly learning meaning of new words after hearing just a few times یعنی وہ نئے الفاظ کو صرف چند ایک بار سن کر ان کی meanings ان میں ان میں understanding develop ہو جاتی ہے اور سیکھ لیتے ہیں پھر semantic networks دوسری strategy اگلی تو semantic networks سے مراد یہ ہے کہ الفاظ meaning کا الفاظ معنی کا ایک network ہے ایک تانہ بانہ ہے جس کی مدد سے وہ کیا کرتے ہیں وہ words کو understand کرتے ہیں اور جو ایک جیسے words ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے combine کرتے ہیں اور next strategy ہے categories تو یہ ایک psychological association theory ہے کہ بچوں میں جو already meanings یا چیزیں ان کے mind میں ہوتی ہیں اس سے relate کر کے وہ words کو نئے words کو سیکھتے ہیں اور پھر words کی categories بناتے ہیں یعنی same type جو meanings والے words ہیں یا same sound والے words ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کی categories بنا لیتے ہیں جیسے کہ food ہے یا vehicles ہیں یا کچھ اس طرح کے related groups ہیں جن کی مدد سے وہ الفاظ کو کٹھا کر کے یعنی group wise کر کے بھی وہ الفاظ کو سیکھتے ہیں تو word learning strategies کے حوالے سے اس میں کچھ strategies ہیں کہ asking clarification using context clues یعنی وہ اپنے جو environment میں ہے جو background ہے اس میں اس کے clues سے ان کو سمجھتے ہیں اور جو وہ words کے بارے میں clarifications پوچھتے ہیں اس طرح بھی وہ سیکھتے ہیں اور پھر trial and error کی مدد سے بھی وہ نئے words سیکھتے ہیں یعنی جو نئے words بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلطی پر اس کی تصحیح ہو سکتی ہے اس طرح کر کے multiple meanings کچھ words کے جو meanings ہوتے ہیں وہ multiple ہوتے ہیں اس میں بھی ان کو guidance کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے اور وہ سیکھتے ہیں let's say کہ ایک bark جو word ہے اس میں یہ bark سے مراد اس کے double meaning ہے bark سے مراد ایک sincrona tree ہے اس کی جو جلد ہے اس کو bark کہتے ہیں یا پھر جو dog کے بولنے کا یا بھونکنے کی جو آواز ہے وہ اس سے مراد ہے تو یہ context کے لحاظ سے بچے سیکھتے ہیں اور figurative language figurative language سے مراد اسطلاحی language ہے عدبی زبان ہے تو figurative جو pre-schoolers ہیں وہ figurative language کو بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں وہ کچھ idioms اور metaphors اور اسطحارات اور اس طرح کر کے ان چیزوں کو بھی آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جو اس کے لیے وہ اپنی language کو refine کرتے ہیں figurative language کے ذریعے اور اس طرح اور پھر جب جون جون ان کا یہ sentence بنانے کا ان کا knowledge بڑھتا ہے تو syntax وہ grammatical rules سیکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کی جو language کا وہ words کی ترتیب کو صحیح کرتے ہوئے فکروں میں وہ صحیح فکریں بناتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ان complex words کو بولنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کی آہ ان کو یہ آہ benefit ہوتا ہے تو اس طرح ان کی semantic development ہوتی ہے words meaning کی development تو یہ strategies استعمال کرتے ہیں اور وہ نئے الفاظ سیکھتے ہیں ان کے meaning سیکھتے ہیں